بہرحال جہاں تک تعلق ہے ان کی نائلی کا وہ ان کو تاہیات کاٹنی پڑے گی جب تک جب تک یہاں نباز شریف صاحب کو تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو پاکستان جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر آزم بننے کے لئے آئے ہیں وزیر آزم بننے نہیں آئے وہ وزیر آزم بن چکے ہیں اس وقت اللہ اللہ پلس کا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بن چکے ہیں کر دیا ہے پر سب سے بڑا مجرم اس میں تو راجہ سلطان ہے راجہ سلطان سکندر پارٹی الیکشنز کو کل عدم قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست ہے اور جو ان کو بلے کا نشان نہیں ابھی تک دیا جا رہا ہے یہ بھی درست ہے جو روک کے رکھا ہوا ہے تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں ابھی تک تو جتنے کیسز ان پر بنے ہیں وہ سارے صفر ہے سائبر صفر ہے کیونکہ چار ماہ سے چل رہا ہے سر آپ کو لگتا ہے یہ ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں کہ امران خان کو سزا ہو جائے گی 65 فیصد پاکستان یعنی پنجاب اور خیبر پختونخواہ بے روپیے چیف منسٹر کے مطاعت لڑا ہے جن کا نوے دن کے بعد منڈیٹ ہی ختم ہو گیا وہ کہتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی نہیں اس کی پیروی کرنی ہے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پارس جانزیب کے شو میں سینئر قانوندان اعتزاز ایسن نے پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری انونس کر دی نواز شریف تاہیات نہ اہل ہی رہیں گے ان وجوہات کی بنا پر نواز شریف تاہیات نہ اہل رہیں گے آئیں پہلے اعتزاز ایسن کی زبانی اس کیس کی تفصیل سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو ایون فیل ریفرنس میں میاں صاحب کی بریت ہوئی ہے یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے چونکہ پروسیکیوشن جو کہ خود نیب ہے اس نے تو کچھ ثابت ہی نہیں وہ کر سکا نا اور اس سے پہلے مریم نواز جو ہیں وہ بھی اس میں بری ہو چکی تھی اور دوسرا ہے الازیزیا ریفرنس کیا اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بری ہو جائیں گے اور بری ہو گئے تو کیا الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل ہو جائیں گے یا سپریم کورٹ کا ناہلی والا فیصلہ وہ تاہیات ناہلی والا فیصلہ رکاوٹ بن سکتا ہے جہاں تھا کہ ان فیصلوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں میں واضح طور پر ارز کر دوں کہ جو آپ جو فیصلے اپیلوں پر ہو رہے ہیں اور ان کے جو کنوکشن ہے وہ ریورس ہو رہی ہے اس میں بالکل آیاں ہے صاف دائر ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ آپ جس دن میاں صاحب پیش ہوتے ہیں اسی دن بینچ بن کے اسی دن بینچ اسی دن فیصلہ کر دیتا ہے نیب وہ کہتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے کوئی نہیں اس کی پیروی کرنی ہمیں ہماری طرف سے یہ بری کر دیا جائیں تو بہتر ہے تو نیب کی اتنی یوٹر اور خود میاں صاحب کی طرف سے کوئی خاص بحث ان کی جانب سے ہونا ہی نہیں اور صرف یہ کہہ دینا کہ شہادت اور ثبوت نہیں ملتے اور نیب کا بھی معاندانہ کا انداز میں کام کرنا اس طرح اتنی تو ڈسگریس آف جسٹس ہو ہی نہیں سکتی یہ تو ڈسگریس آف جسٹس ہے پر بہرحال جہاں تک تعلق ہے ان کی ناہلی کا وہ ان کو تاہیات کاٹنی پڑے گی جب تک جب تک وہ دو تہائی اکثریت کون بھی بھی ہو اس میں دو تہائی اکثریت بھی ہو دو تہائی اکثریت سینٹ میں بھی ہو اور یہ دونوں ہاؤس ایوان علیدہ علیدہ اپنے اپنے سیشن میں بیٹھ کر اس ترمیم کو آئینی ترمیم کو پاس کریں جو کہ اس تشریح جو سپریم کورٹ نے کیا ہے آئین کی اس کو اس کی اس میں ترمیم نہیں کرتی اس کو رد نہیں کرتی نواز شریف صاحب کو تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ تو پاکستان جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر آزم بننے کے لیے آئے ہیں نون لیگ بھی ایک دعویٰ کری ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی آپ نے رانہ سانہ علیہ کو سنا وہ کہتے ہیں پنجاب میں ایک سو اکتہلیس میں سے ایک سو پچیس نشستے ہم جیتیں گے یہ ان کا دعویٰ ہے صرف ان کے اس کانفیڈنس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے اور ہواوں کے رکا بھی آپ کو پتا ہے وہ تو وزیر آزم بننے نہیں آئے وہ وزیر آزم بن چکے ہیں اس وقت وہ لادنا پلاس کا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بن چکے ہیں ان کی مردی کے ان کی پارٹی کی مردی سے یہ ہلکا بندیاں ہو رہی ہیں اور اپیلیں اگر انہوں نے کی ہیں تو ان کی پارٹی کی منظور کی جا رہی ہیں ماں سوائے کوئی ایسی ان کی مخالف پارٹی کی ایسی اپیل ہو جو بلکل جس کو آپ مطلب ہے تردید ہی نہ کر سکو واقعاتی طور پہ ایک بات اور بتا دیجئے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ درست ہے اور جو ان کو بلے کا نشان نہیں ابھی تک دیا جا رہا ہے یہ بھی درست ہے جو روک کے رکھا ہوا ہے اصولی جواب یہ ہے کہ کون سے آئین کی خلاف نمائنگی کے طور پہ کون سے آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کیئے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی کا آئین ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے خلاف ورزی کوئی ہوئی بھی ہے کہ نہیں وہ بھی بلکل ان کا متنازے الزام ہے متنازعہ ہے وہ الزام پر وہ پارٹی کے آئین کی خلاف ورزی پہ وہ کوئی ایک جماعت اس کو یا آدھی قومی اسیمبلی کو کل ادم قرار دینا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اس کی لیڈرشپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کو جیلوں میں رکھنا چاہتے ہیں جبکہ اگر پوچھا جائے کہ اس آتھارٹی نے اور کمیشن نے اور اس کے چیف الیکشن کمیشنر نے کیا کوئی وائیلیشن نہیں کی سپریم آئین کی اتنی گھناؤنی وائیلیشن کی ہے کہ گزشتہ ایک سال سے تقریباً 65 فیصد پاکستان یعنی پنجاب اور خیبر پختونخواہ بے روپیے چیف منسٹر کے ماتایت لڑا ہے جن کا نوے دن کے بعد منڈیٹ ہی ختم ہو گیا تھا اب یہ چل رہے ہیں جو کاکر صاحب یہ بھی منڈیٹ سے گزر گئے ہیں اور منڈیٹ سے گزرے یہ بھی ہیں اور یہ ان کے بارے میں تو میں حیران ہوتا ہوں یہ تقریریں ان کی سنتا ہوں اور باتیں انہوں نے واقعی اپنے آپ کو وزیر آدم سمجھنا شروع کر دیا ہے پر سب سے بڑا مجرم اس میں تو راجہ سلطان ہے راجہ سلطان سکندر صدر سے میں ملنے نہیں جاتا کیونکہ میں ہوں کیا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ جنس کا پارٹی الیکشنز ہوئے پی تی آئے کہ اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا جائے گا کس طرح کل ادم قرار دیا جائے گا بابر نے بھی تو چیلنج کیا ہوا ہے بابر نے بھی چیلنج کیا ہے بابر پہلے اپنے کریڈنشل تو بتائے گا نا یوں ہی تو نہیں ہے چیلنج کیا ہوا وہ چیتھڑے کر کے سپریم کورٹ نے ان کو حکم دیا چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو سپریم کورٹ اپاکتان ہے کہ تیرہ مئی دوہزار تین کو آپ الیکشن کراؤ انہوں نے کرائے عمران خان کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں آپ سمجھنے ہیں کہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے چونکہ سائیفر کیس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک سائیفر کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے یہ صفر ہے لیکن سر جو پروسیکیوشن ہے وہ تو اس کو بڑا اہم اور خطناک کیس سمجھ رہی ہے اور سعادی القادر ٹرسٹ کیس اس کا بھی ریفرنس دائر ہو گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں ابھی تک تو جتنے کیسز ان پر بنے ہیں وہ سارے صفر ہیں سائیبر صفر ہے اور وزیراعظم کا آئینی حرف دیکھنا حلف میں وہ کہتا ہے میں راز میں رکھوں گا جو چیزیں میرے پاس سامنے آئیں گی بطور وزیراعظم پر جب میں دیکھوں گا کہ قومی ضرورت ہے تو میرا فیصلہ ہوگا کہ اس کو افشا کرنا ہے اور اگر سائیبر میں کوئی راز بھی ہے اس میں نیوکلیر راز ہے کوئی ہماری میزائل ٹیکنالوجی کا راز ہے اس میں یہ کہا ہے جو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی درست بات ہے کہ ایک امریکی آلہ افسر نے ہمارے سفیر کو کہا ہے کہ کل اٹاؤ کل کے دن پر اگر آپ نے نہ اٹایا اپنے وزیراعظم کو نو کانفیڈنس ووٹ کر کے تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں اعتداد حسن صاحب یہ سائیبر کا ٹائل پچھلے چار ماہ سے چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی سزا ہونی نہیں چاہیے یہ تو چارج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا سائیبر میں آپ کو پوچھ رہا ہوں سائیبر میں کوئی نیوکلئر راز تھا یا سائیبر کو وہ ایف آئیے کے ذرائع کہتے ہیں کہ دی کلاسیفائیڈ نہیں ہوا تھا پھر اس کا مطلب کیسے پپلے کیا جاتا ہے یہ تو سواب دید ہے وزیراعظم کی وزیراعظم کا اپنا حلف پڑھ لیں جو آئین کے تحت وہ لیتا ہے آئین اس کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں کریں گے مزیراعظم کی سواب دید ہے اس کیس میں آپ کتنا وزن دیکھ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی جہاں وہ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے اور وہ صرف اس کے ٹرسٹی تھے اور اس کے تمام جو معاملات تھے وہ ایک آزاد بورٹ ہی وہ معاملات چلا رہا تھا تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں ہاں تو یہ سارے عمران خان نے جو بیس بیس عرب کے بنائے ہوئے جا کے دیکھیں ان کے کینسر ہسپتال وہ بھی اسی طرح ہی ہے ہی ایسے ڈائریکٹر اونلی واقعی ایتزاد ایتزل صاحب یہ ایک سو ساٹھ ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی نہیں تھی سر یہ ایک سو ساٹھ ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی نہیں تھی کہ اس کو ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایڈرسٹ کیا جا سکتا تھا نہیں 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 ایسے نہیں ہوا وہ رقم پڑی بھی ہے محفوظ پڑی بھی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اسکرو اکاؤنٹ میں وہ تو کوئی کہتا ہی نہیں کہ وہ لگا دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فائدہ پہنچایا عمران خان نے ملک ریاض کو اس لیے ملک ریاض نے ڈونیٹ کر دی زمین پر فائدہ کیا پہنچایا نیشنل کرائیم ایجنسی نے کہا اس میں یہ کچھ نہیں بنتا اگر نیشنل کرائیم ایجنسی سمجھتی کہ یہ آن ایکسپلینڈ ایسٹ ہے انڈر دی آن ایکسپلینڈ ایسٹ ایکٹ آف نائنٹین آف انگلنڈ جو کوئی پنہ سال پہلے بنا بس آپ کے نزبیت کو مجھے یہ کہ اس بھی صفر ہی لگ رہا ہے کہ آپ اسے بھی کمزور سمجھتے ہیں صفر سمجھتے ہیں یہ بھی صفر ہے بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آپ نے شرکت کی اتزاز ایسن نے بلکل ٹھیک کہا کہ نیب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ شریف ایملی اپنے ایوان فیلڈ اپارٹمنٹ اور ان کی منی ٹیل نہیں دے سکتے اتزاز ایسن نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ ڈیل کر کے وزیر اعظم بننے نہیں آیا بلکہ یہ وزیر اعظم بن چکا ہے جس طرح اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف نہ ایل ہو جائے گا یا نہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ